اسلام علیچہ یا عباد اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علاہ اشف الانبیاء والمسلفین سیدنا و مولانا ابل غاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرقہ نمہ پرانی مجید کا ستائیس وہاں سوڑا اسے امنیت موضوع قرار دیا ان ساتھ اجلسوں کے لئے اور ہماری بار حضرت صلیمان علیہ السلام کے زیل میں وہاں تک پہنچتے ہیں کہ جہاں پر حضرت صلیمان علیہ السلام حضرت کی بیرحاضری کو محسنز کرتے ہیں اور انہوں نے حضرت کے حوالے سے اعلام دیتے ہیں یہ کما چلتے ہیں لائے ہو گیا میں اس کو سزا دوں گا اس کو زبا کر دوں گا یا یہ پتہ ہے کہ اس کے خائد کی کیا بجاتی ہے اگر یہ مضمائن کرنے میں کامیاں ہو گیا رکھی گئے ورنہ میں حال اس کو سزا کر سامنا کرنا پڑے گا اس وقت ہماری بات ہو چکی پھر اس کے بات دائر ہے کہ وہ روک لیا کرنے صفائی پیش اور اس نے یہ کہا کہ میں کیسے خمرات کے پاس مل کر آیا ہوں کہ جو آپ نہیں کرتے جس میں نے گزارش کی تھی کہ فرما روائے اور سر فراہ اس کو اپنے اندرسکر کو ڈسپلن بھی کرنا ہے اور اس کے لئے اس کو سب رولز اور ریکولیشنز کو بھی انفرس کرنا پڑے گا لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماندہ افراد کو اپنی صفائی پیش کرنے کا بولنے کا موقع فراہ کرنے کو جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے کو اتنا حوصلہ تھا کہ اگر میں اپنی صفائی پیش کروں پر مجھے موقع ملے اور اس نے اتنا ایک کھل کر اپنے صفائی پیش کی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے انہیں بادشاہ کو کہ میرے پاس وہ انفرسکر کو ہے اور پھر اس نے ملکبہ ملکیز کا تسکر کی کہ میں نے دیکھا ایک خاتون کی رہائیہ اور اپنی رہائیہ کے درمیان اپنے عوامر اپنے احکام اپنی کمانڈمنٹس اپنے آرڈرز ان کو نافذ کرتی ایک بہت بڑا سطح اس کا تخت ہے مگر ساتھ ساتھ اس کی ایک نیگٹیو بات یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجہ کرتے یعنی ممعبود باہر خدا عبادہ خدا شریف کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ وہ سورج کے آنکھیں سجدہ نہیں کرتے جنابی سلیمان علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ سنسٹیو پوائنٹی ہوئی ہی یعنی ایک نبی یہ خدا جس پر کل ہماری بات ٹھیلی تھی اور رکی توقف کیا اور یہاں سے مسائل کی طرف رہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حساس بابا نبی کیلئے اس لیے کہ اگر وہ حکومت میں ہوں اور اس کی حکومت ہونے کے باوجودوں وہ لوگوں کو توحید کے بارے میں اویر نہ کر پائیں تو یہ اس کے پارٹ پر ایک کتاہی مانی جائے کیونکہ وہ کتاہی کرنی سکتا اس لیے کہ نبی کا جو پہلا کام ہے وہ ہے بلہ نبی اگر ساتھ ہی ساتھ اس کی حکومت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری اس سے زیادہ بڑھتے ہیں پھر تو اس کو انفرسمنٹ کرنا پھر تو اس کو نافذ کرنا اور چونکہ وہ وہی کے ذریعے پروردگار عالم سے مربوط ہیں تابتے میں لہذا اس کے ان تمام تر فرامین کے پیچھے خدا کی توسیق یا خدا کی انڈورسمنٹ کو شامل کرتی ہے اس کی وجہ سے نبی ایک عام فرما روا کے مقاملے میں جدہ ہو جاتا ایک عام باقشہ ہے اس کا مقصد تو توسیع سلطنت ہے یعنی کسی طریقے سے وہ اپنی سلطنت کو ایکسپینٹ کرتا چلا جائے اگر وہ ایک شہر کا باقشہ ہے تو دو شہر کا باقشہ بن جائے ایک سبے کا باقشہ ہے تو دو سبے کا باقشہ بن جائے ایک ملک کا باقشہ ہے تو دو ملکوں کا باقشہ ہو جائے دو ملکوں کا باقشہ ہے پورے بردی آدم کا باقشہ ہے پورے دنیا کا باقشہ ہو جائے یہاں تک کہ اگر ایک دنیا کا باقشہ ہو گئے تو ایک اور دنیا کی مطلعش میں نکل پڑے ہوگا یہ ہے باقشہوں کی سائیتی اگر ان کے اندر دین نہ ہونا اگر ان میں خوف خدا نہ ہونا ہو تو ان کا پرپس سمپل سا اتنا ہے کہ کسی طریقے سے وہاں پر جو اسٹیبلش حکومت اس کو ختم کیا گیا اسلام ایسی توسیح پسند آنا سوچ کی حمایت نہیں کرتا آپ دیکھیں گے اسلام یا انبیاء ایسی توسیح پسند آنا سوچ اس کی حمایت نہیں کرتے وہ جو کہتے ہیں کہ جناب لوگوں کے درمیان حکومت ہونی چاہیے انصاف کے لیے وہ ایک ضرورت ہے کسی نہ کسی کی حکومت تو ہوگی کہ کیا یہ اچھا ہو تو اس کے اندر اگر نبی ہے تو نبی کی حکومت ہو رسول 카메라 کی حکومت لیکن یہ ان کی نبوت یا لحصوص کی شرک نہیں ہے کہ ان کا حف ہو سکتا ہے وہ ایک بیٹر چوائس سے بیٹر چوائس ہونی کے باقرalie pro fabbrard کیجئے کہ لوگ ابھی اس طرح سے حمادہ نہیں آمادہ ہونے اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے نبی ہو گا حکومت نہیں رسول ہو گا حکومت نہیں ہوگی امام ہوگا حکومت نہیں چیہم اور پھر غیبت کے زمانے میں فقی ہوگا حکومت نہیں ہوگی مگر حکومت کا نا ہونا اس کو فقی ہونے سے خارج نہیں کرتا حکومت کرنا ہونا اس کو امام ہونے سے خارج نہیں کرتا حکومت کرنا ہونا اس کو نبی ہونے سے خارج نہیں کرتا معذول نہیں کرتا یہ دنیا دی ترین نقطہ ہے اس کو سمجھی تاکہ بہت ساری وہ ڈیبیٹ جو میں سوسائیٹی کے انگر دیکھتا ہوں ان کا جواب آپ کے لئے واضح ہوتا چاہیے کہ پھر تشائیوں کا اس کے لئے موقف کیا ہے شیعت کا اس کے حوالے سے موقف کیا ہے وہ اپنین کیا ہے اب یہاں پر اگر اس کی حکومت ہے تو ظاہر ہے کہ جہاں جہاں وہ پہنچ سکتا ہے وہ توہید کے لئے پوشش کرے گا اس لئے کہ وہ خدا کی طرف سے نبی بن کر آئے وہ خدا کی طرف سے رسول بن کر آئے تو اس کا اگر پرسنل اوبجیکٹیف تو ہے نہیں توسیر پسند آنا ہے ایکسپینشن ایکسٹینشن یہ تو اس کے لئے کوئی امپورٹنس نہیں رہتا ہے اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو پھر وہ مولا کا جملہ آئے کہ جوتی کا آنٹھنا جس کے لئے عبداللہ ابن عباس نے کہا رہا ہے کہ اس کے لئے کوئی پہلو نہیں لیکن یہ تمہاری حکومت سے بہتا ہے مگر یہ کہ اس حکومت کے ذریعے سے اب دل انصاف کو نافذ کیا جائے ظلم کو ختم کیا جائے تب پھر جا کے آپ کو حکومت مقدس ہوئی پھر اس حکومت کی کوئی جسٹیفیکیشن بڑھتی ہے تو یہاں پر کہ آپ دیکھیں گے کہ آجے جو بحث آ رہے ہیں اس میں آپ کو اس طرح کے جملے نظر آئے ہوئے تو آپ دیکھیں یہ کہ عام بادشاہ کے بالے میں کیا پرسیکشن ہے پھر ایک وہ بادشاہ کہ جو خدا کی طرف سے عہدہ نبوت کے ساتھ اس کا کیا انداز ہے اس کی کیا اپروچ ہے وہ آپ کو فلخ واضح نظر آئے گا تو حضور نے ان کے ساتھ یہ کمپلین کر دی کہ جناب وہ جو خاتون ہے ریایہ بادشاہ سب ہے مگر یہ ہے کہ وہ سورج کے پرستار ہیں سورج کی پرستش کرتے ہیں سورج کے پجاری ہیں خلال وعدہ اللہ شریک کو وہ نہیں پوچھتے تو صلیمان علیہ السلام نے کہا سلام زور ہم دیکھیں گے تو سچ بول رہا یا تو جھوٹ بول رہا ہم اس بات کو چیک کریں اور اس بات کو چیک کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ کاؤنٹر چیک ہوتا ہے پھر دوسرے افراد کے ذریعے سے کہ وہاں پر بھجوائے جائے چیک کیا جو بھی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا اور ہدھ ہدھ کا کیس صحیح سکتا ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا اِذْحَبِ کِتَابہ تو اب جناب سلیمان علیہ السلام نے ہدھ ہدھی کو ایک جاگ دی اور مقام کیا تھا اِذْحَبِ چاہ بِكِتَابِ حَاظَ میرا یہ خط لے کرتا ہے فَعَلْقِحْ إِلَيْهِمْ اور وہ ان کے سامنے ڈال رہے ہیں یعنی یہ میرا نامہ یہ میری چٹھی یہ میرا خط یہ میرا میسیج یہ میرا پیمہ تو لے کر جا اور ان تک پہنچا جائے سُمَّتَوَلَّعَنْهُمْ اس کے بعد تو تھوڑا سا ہٹ کر انتظار کر فَنزُفْ اور دیکھ مَازَا يَرْجِعُونَ وہ کیا جواب دیتے ہیں یعنی اگر ان کا کوئی جواب آتا ہے تو اس جواب کے بارے میں مجھے انفارم کیا اب اس کی تفصیل یہاں پر نہیں کہ وہ غدغد نے کیا کیا اب ظاہر ہے کہ کوئی ایک انسان ہوتا شفس ہوتا تو وہ جاتا پرمیشن لیتا پھر داروار کے اندر جاتا آدھاب پچا لاتا اور پھر اس کے بعد بادشاہوں کا طریقہ اس کے سامنے تو ملکہ کے سامنے وہ خط لینے لگ دیتا ہوتا اور وہ کہتا کہ بھائی میں سلیمان کی طرف صرف آیا لیکن یہاں پہ تو غدغد ایک پرندہ ہے تو اس پرندہ نے جا کر سیدھا کام یہ کیا کہ وہ ملکہ تک پہنچا اور ملکہ کے سینے کے اوپر ایک پاپ کے مطابق اس نے وہ چٹھی کے دارے وہ چٹھی اس نے پڑھے اس نے لیکھا کہ ایک پرندہ اس طریقے سے جال کر چلا گیا وہ چٹھی یہ جو خط ہے اس کا جو پیغام ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ پیغامبر جس کا پیغام لے کر آیا ہے وہ بڑا بچہ ہے اب ذرا دیکھیں کیا ہوتا ہے عزب پیتابی حاضر یہ میرا خط لے کر جا فَالْكَ إِلَيْهِمْ اس کے اوپر گرا گیا یا اس تک پہنچا جائے سُمْ مَتَوَلَّا عَنْهُمْ اور پھر اس کے بعد ایک طرف انتظار کر فَنزُرْ اور دیکھ مَازَ يَرْجِعُونَ کو کیا جواب دیتے ہیں قال اب سیدھا ہم چلے گئے سبعہ یعنی یمن کہ جہاں پر یہ خط پہنچ چکا اور اس ملکہ نے بیٹی اس نے اس خط کو پڑھا یا عیو حضر ملہ اے میرے وزیروں ملہ کہتے ہیں ان افراد کو کہ جو ایلیٹ کلاس کے سیلیکٹڈ افراد ہوں گئے یعنی آپ اس کو کہیں یہ کابینٹ ہیں کابینہ یعنی وہ افراد جن سے امور مبلکت چلانے کے لیے مشورہ کیا جاتا ہے بفتوشنیل کی جاتی ہے ان کی ایڈوائس لی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں ملہ کہ جو ایلیٹ کلاس کے بہت ہی طبقہ اشرافیہ کے نمائع افراد ہوں گئے ان کی کلکیہ ایلی یا کتابون کریمی بھائی میرے پاس ایک خط آیا ہے جو بڑا معزز خط ہے اچھا معزز خط ہونے کا ایک میار یہ بھی ہے کہ اس کے نیچے مہر لگی ابھی آج کے زمانے سے اس زمانے کو کفر مت کی جائے گا آج کے زمانے میں تو ایمیل کے اندر لکھا ہو جاتا ہے کہ there does not require any signature sometimes لیکن یہ کہ اس زمانے کو آپ ذہن میں رکھی ہے اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ مہر آج بھی مہر جو ایک ایک ایمپورٹنس مہر سٹیمپ کسی چیز کے اوپر ہونا اس کا ایک status بن جاتا ہے official کہ ہاں یہ ایک official document ہے مجھ تک ایک بہت ہی معزز محترم خط آیا ہے انہم من سلیمان اب وہ اس کا متن اس کا text کیا تھا وہ ذرہ شکل انہم من سلیمان کہ یہ سلیمان کی طرف سے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور اس کا متن یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمانِ رحمانِ یہ وہ بسم اللہ جو صور نمل کے اندر آغاز کے بعد درمیان کے اندر آگئے اس لئے کہ سلیمان علیہ السلام کے خط کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے وہ خط درمیان سورہ کے اندر موجود ہے جس پر میں نام سے یہ گزارش کی تھی کہ قرآنِ مجید کے ایک سو چودہ سورہ اور بسم اللہ میں ایک سو چودہ مرتبہ ہے باوجود اس کے سورہ براہت سے پہلے بسم اللہ نہیں تو آغاز سورہ میں دیکھیں تو ایک سو تیرہ سور بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں ویڈ ایکسپشن اور سورہ براہت نوازو مگر ٹوٹل بسم اللہ کاؤنٹ کریں گے تو ایک سو چودہ وہ اس بسم اللہ رحمان الرحیم کی وجہ سے کہ جو آیت نمبر اکتیس کے اردر موجود ہے آیت نمبر تیرہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سر خط ہے انہم من سلیمہ یہ سلیمان کی طرف سے یہ جو کہا جاتا ہے انہم من سلیمان یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ لفافے کے اوپر ٹائٹل کے اوپر نام لکھ دیتے ہیں بیجنے والے تو یہ اس انداس ہے کہ انہم من سلیمان کہ یہ سلیمان کی طرف سے وہ انہم اور مطل کیا ہے ٹیکس کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ مجھ پر سرکشی کرنے کی کوشش مت کر دو جملے وہ خط ہے یعنی اگر آپ اس خط کے اندر دیکھیں تو دو جملے ہیں سمپل اللہ تعالو علیہ سرکشی کرنے کی کوشش مت کر یہ وہ یعنی لوب ہے جو اگر آپ کو یاد ہو فرحون کے کیس کے اندر ہم پڑ چکے کہ وہ گھمنٹ کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے جانتے بوچھتے حق و قبول نہیں کر رہا اب یہ نبی لکھ رہا ہے لیکن بلکیز کے پاس نبی کے بارے میں پوری انفرمیشن ابھی نہیں ہے اس طرح تو یہ پیغام پہنچا ہے یہ پہلا کانٹیکٹ ہوا ہے براہراف اللہ تعالو علیہ سرکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے مقابلے پر وقتوں ہی مسلمین اور میری طرف مسلمان بن کر آجاؤ پوری طریقے سے سرنڈر کر کے قابل تو بلکیز نے کہا یا ایوہ الملہ اے میرے مشیروں اے میرے وزیروں باتدبیروں اب تو ہی دیا ملی اس مسئلے میں مجھے اپنی رائے دوں کیا کرنا چاہے ماں کن تو قاتعاتا امراد میں کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہی حتی تشہدون جب تک تم مجھے کوئی رائے نہ دو اس وقت تک میں کوئی سٹین اپینین کوئی فرم رائے اپنی قائم نہیں کر پا رہی تو مجھے تمہاری رائے کی زرورتہ تم بتاؤ اس طرح سے خط آیا تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے ہمیں اس کو کیسے ٹیل کرنا ہے ہم اس کو اگلی طور پر اگر آپ دیکھیں تو تین اپشنز بنتے ہیں بھئی یا تو ہم ان کے آگے سرنڈر کر دیں یہ تو خط تو آیا یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اگنور کر دیں آیا نہیں آیا ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں پھر دیکھیں گا کیا ہوگا تیسرا چیز یہ ہم اعلان جنگ کر دیں اگر وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکشی نہ کر دیں تو ٹیٹ فر ٹیٹ پھر ہم ان کے مقابلے میں اعلان جنگ کر دیں یہ تین اپشنز ہیں تمہارا مشہور رکھیا یا ایو الملہ اے میرے وزیروں اے میرے مشیروں ایڈوائز کرو افتونی فی امری اس مسئلے کے اندر مجھے بتاؤ ما کن تو قاتعطا مجھے کوئی یقینی فیصلہ سمجھ میں نہیں آرہا حتی تشارون جب تک تم اپنی رائے نہ دو تب تک مجھے کچھ سمجھ میں آن نہیں رہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو ان کے وزراء نے جو کہا اس کا خلاصہ انہوں نے کہا ناہنو انہوں کووٹ دے ہم طاقتور تو ہیں یعنی سلیمان کی طاقت کتنی ہے وہ ہم کو نہیں پتا لیکن ہم خود بھی طاقتور تو ہیں لیکن طاقت جو ہے میں برادرین عزیز یاد رکھئے گا ریلیٹیو ٹم جب آپ کہتے ہیں طاقت تو طاقت ریلیٹیو ٹم ریلیٹیو ٹم کا مطلب اس طرح کی بات ہے جو سمجھانے کے لیے بچوں کو فائد کرنا کہ اگر ایک لائن ڈرو کی جائے اور یہ پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ یہ لائن بڑی ہے یا چھوٹی ہے آپ کیا جواب کریں یہ لائن بڑی ہے یا چھوٹی ہے نہیں بڑی ہے نہیں چھوٹی ہے تو depend کرتا ہے کہ آپ اس کو کس سے compare کر اگر اس کے مقابلے میں آپ ایک چھوٹی لائن ڈرو کر دیں تو اس چھوٹی لائن کے مقابلے میں یہ بڑی ہے اسی کے برابر میں آپ ایک بڑی لائن ڈرو کرتے ہیں تو اس بڑی لائن کے مقابلے میں یہ چھوٹی ہے آپ یہ کہیں کہ مثال کے طور پر ڈیڑھ کمرے کا گھر یہ بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے اگر اس کے مقابلے میں آپ چار کمرے کا لیا ہے تو ظاہرہ کہ یہ چھوٹا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ جھوڑی کو رکھیں تو ظاہرہ کہ یہ بڑا ہے تو صرف یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس سے کمپیر کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ریلیٹیو ٹرم کہ ایک ریلیٹیو ماملہ ہے کسی سے ریلیٹ کر کے اس کا فیصلہ کیا جائے گا مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے جب بھی یہ ریلیٹیو ٹرم والا فینومنہ سمجھانا ہوتا کہ جب میں یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا تھا ایک مردبہ وہ ہمارے پروبیسر نے یہ کہا کم منافع ہوتا ہے اب جو کہہ رہے ہیں اچھا ہوں کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اچھا ہوں اور جو کہہ رہے ہیں کم ہوں کس بنیاد پر کم کہہ رہے ہیں ساتھی سی بات یہ ہے کہ فرض کیجیے اگر ایک شخص ہے اس کے پاس انویسمنٹ کے لیے ایک لاق روپیا تھا اور اس نے پچاس لاک روپے بنا لیا تو لاک سے جب پچاس لاک بنایا تو پرسنٹیج دیکھئے کتنا اور فرمس کیجئے کہ ایک وہ شخصہ ہے جس کے پاس پانچ کروڑ روپے کے انویسمنٹ ہی اور اس نے پچاس لاکھ روپے تو اب آپ کے سامنے کمپیریسن ہے کہ وہ پانچ کروڑ انویس کر کے پچاس لاکھ بنا رہا ہے اچھا بنا رہا ہے لیکن یہ اس کے مقابلے میں کیسے اچھا ہو سکتا ہے مثلا جس نے ایک لاکھ روپے انویس کیا اور پچاس لاکھ روپے بنا دیئے کہ اس نے بھی چھ مہینے میں یہ کام کیا اس نے بھی چھ مہینے میں کام کیا اس نے بھی اسی مارکٹ میں یہ کام کیا اس نے بھی اسی مارکٹ میں یہ نام کیا ورنہ تو دوسرے بہت سارے فیکٹر کے لئے کو پر کنسیڈر کیا جاتا ہے ویریبنس بہت سارے بات ہیں ملکہ سٹس پیریمس کی پرویائیٹڈ ایوری ایوری ایڈر پھنک کانسٹنٹ بلکل اسی طریقے سے اب جب یہ بول رہے ہیں ملکہ بلکی اس کے جو رفقہ وزراء مشیران وہ کہہ رہے ہیں ہم پورت والے ہیں تو یہ تو ہے کہ ہم بلکل فارغ نہیں ہیں طاقت تو ہمارے پاس بھی یعنی ایک وہ قوم ہے جس کے بعد لڑنے کے لئے مثلا تلوار بھی اگنی تلوار بھی ہے نیزے بھی ہیں ہتیار بھی ہے ٹینگ بھی ہے وہ بھی ہے اور یہ بھی اس سب کوئی ایٹم بام نہیں ہے فارغ تو بلکل نہیں ہے لیکن ایٹم بام نہیں ہے ایک وہ ایٹم بام ہے لیکن ہیٹروجن بام نہیں ہے ایک ہیٹروجن بام آپ بڑھاتے چلے جائے گے پھر اس کے بعد بات آئے گی کہ یہ ڈیٹرینٹ آپ کس کے مقابلے پر رکھ رہے ہیں ایسا ہی ہے تو اس کے بعد بھی کمپیرزن میں دکھا جاتا ہے ان کا کہنا ہمارے پاس نہیں ہے پوت کو ہمارے پاس بھی ہے یعنی اس سے پہلے بھی اگر کوئی پوت ہم پر یعنی ہمیں آنکھیں دکھاتی تھی تو ہم نے مقابلہ کیا ہے تو ان کی ایکسٹری رہی ہوگی اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو ایسے ہی بولنے والے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا اور تو بھی اس کے بعد ملکہ کو یہ تھوڑی اچھا لگے گا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سرینٹر کریں یعنی آپ کسی بھی چیز کو امیجن کر سکتے ہیں ہم فیس ویلی اوپر لیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہیں ان لوگوں نے اپنی قوت کو محسوس کیا اور یہ کہا کہ جناب نہیں ایسا نہیں کہ ہم لوگ فارنگ لوگ ہوں ہمارے پاس بھی طاقت ہے قوت ہے ہمارے پاس بھی پاور ہے ہم انہیں اشار ہے ہم کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سخت جان ہیں لڑنے والے ہیں یعنی ہتھیار بہت سارے ہیں مگر ہم ساتھ کے سب جتنے بھی ہیں وہ فارغ ہیں ہتھیار ہوتھا لیں تو ہمارے کندے بیٹھ جاتے ہیں اگر ذرا سا اسلحہ اگر ہم کیری کر لیں تو ہمارا سانس اکھڑنے لگتا ہے تو وہ بھی فائدہ نہیں ہوگا اسلحہ بہت سارا ہے لیکن یہ ہے کہ اسلحہ کو چلانے کیلئے طاقت کدھر ہے سب دمے کے مریض ہیں مثلا فارغ سام پر مجھے یاد ہے کہ میں نے بعض اوقات بھی کہا تھا کہ بھئی جتنی ضرورت زمانہ کو اپنے سپائیوں کی تخوا کے اعتبار سے ہے علک کے اعتبار سے ہے صحت من سپائی بھی تو چاہیے یعنی ہمارے جتنے بھی مومنین ہیں ان میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنی صحت کے بارے میں اپنے جوانوں کی صحت کے بارے میں حساس ہوں پتہ چلے کے لئے وہ سویمنگ کرنے جا رہا ہے کوئی جب کرنے جا رہا ہے کوئی نشتر پاک کے چکر لگا رہا ہے کوئی واکنگ کر رہا ہے کوئی جوانگن کر رہا ہے یا پتہ چلے کے لئے ہر ایک ویٹامین ڈی کی کمی کے شکا رہے ہیں ہر ایک اندال یورک ایسٹڈ بڑھا ہوئا ہے ہر ایک کالیسٹرول حال ہے ہر ایک کو دمیں کا مرضہ آج ہو ہر ایک کو ڈیبیٹیز کب کیا ہوگا امام زمانہ کا زہور ہوگا امام زمانہ کہیں گے کہ کتنے سپائی ہیں محلہ سپائی وغیرہ کا تو نہیں پتہ ہے ہم سب کا تو ایشو یہ ہے کہ پہلے ڈاکٹر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے ہیں ہم تو آپ کے زہور کا انتظار بھی اسی لئے کر رہے تھے کہ آپ آئیں گے تو پہ موجودہ ساتھ دکھلائیں گے ہم سمتی سکھات کچھ بہتر ہوگی ورنہ ہم سب تو تقریباً فارغ ہو چکی ہے ہم بیس سال کے اندر ہم چادیس سال کے ہو جاتے ہیں چادیس سال کے اندر ہم اسی سال کے ہو جاتے ہیں ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جن سے بڑا جا سکتا ہے دوسری چیز ہے ہم خود اتنے ہیں اس خوابے کہ ہم وہ سارے ہتھیار اٹھا کر لے جا سکتے ہیں یا خطب دونوں چیزیں نہیں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے ہم طاقت والے ہیں اور ساتھی سال کے ہمارا کیس یہ ہے کہ ہم جنگ جنگ کرنے والے لوگ معاملہ پھر آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ فیصلہ کریں فنزوری ماذا تامرین کہ جو آپ فیصلہ کریں آپ بھور کر لیں اور جو آپ حکم دینا چاہیں تو حکم دیں اگر لڑنے کا حکم دیں گی تو ہمیں آپ پیچھے نہیں پائیں گے یہ انہوں نے ایک یقین دیانی کروائی ان کے افراد میں اس موقع پر جو بلکیس نے جملہ کہا ہے وہ بہت اچھا جملہ ہے ایک تجزیہ ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ بلکیس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو خط لکنے والا ہے وہ واقع نبی ہے وہ ایک بادشاہ کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں اس نے یہ دیکھا ہے کہ بسم اللہ سے اس نے شروع کیا ہے اللہ کے نام سے شروع کیا ہے رحمان رہیم یہ باتیں کی لیکن یہ کہ سلمان علیہ السلام نبی خدا ہے یہ ابھی اس کے بھی سٹیلش نہیں پہتے ہیں یہ ایک بادشاہ کے طور پر اس خط کو دیکھ رہی ہے اس کے دو باتیں تھی سرکشی مت کرو سرنڈر کرو دو چیز اس نے مشورہ کیا فوج نے کہا کہ ہم لڑ بھی سکتے ہیں ہمارے پاس اسلحہ بھی یعنی فارغ نہیں اور اس کے بعد اس کو اختیار بھی لے دیا اور کہا کہ آپ فیصلہ کریں جو آپ کا فیصلہ ہم اس کو فارغ کریں مقالعہ تو ملکیس نے کہا ان الملوک کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں اذا دخل کریتا جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بستی کے اندر وہ کوئی میز بانت بن کر یا مہمانت بن کر تو داخل نہیں ہو رہے ہیں وہ تو آر ہے کیپچر کرنے کے لئے افسدو ہا تو وہ اس بستی کے اندر فساد مچا جائے بادشاہ کا مقصد ہے ایکس پینشن کسی طریقے سے توسیقی ہے تو وہ تو بس جو یہاں پر افراد ہیں ان سب کو کیا کریں فساد فساد کا مطلب تباہی بربادی پہلے بھی میں نے فساد کے آقوالے سے کوئی بزہرشات کی تھی وہ اگر آپ کے ذہن میں تو واضح ہو جائے گی کہ وہ آئیں گے تباہی بربادی یہ ان کا کام وَجَعَلُوا عِزَّتَ أَحْلِهَا اَذِلَّا اور جو اس بستی کے عزتدار افراد ہوتے ہیں وہ اس کو زنید کر دیں گے ان کو قیدی بنا لیں گے کنیز بنا لیں گے غلام بنا لیں گے پگڑیاں اچھا لیں گے جو موززین ہیں ان کو گرفتار کر لیں گے زنان کے حوالے کر لیں گے تو دنیاوی اعتبار سے عزت اور زنید کا حیار ہے اس کے مطابق وہ عزیز یعنی موزز افراد کو زنید کر دیں گے باکشہ جتنے بھی ان کو نکال باہر کریں گے آپ جانتے ہیں آج تک جو دربان پگڑیاں پہنتے ہیں تو یہ تزلیل تھی اور کیا تھا یعنی انگریزوں پر تو طریقہ کار تھا اس کے اندر کیوں پگڑیاں بنائے گے کہ وہ جتنے بھی دربان وہ پگڑیاں بنائے گے شوفر ہے یعنی مازرہ جو گاڑی کا دروازہ کھلنے والا ہے وہ پگڑی پہنت انگریزوں کی آمد سے پہلے تک بلکہ ان کے آمد کے بعد تو اس زمانے کے اندر یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بڑا عزت دار انسان ہے تو وہ پگڑی پہنتے ہیں لیکن اب اس پگڑی کی عزت کو اچھالنے کے لئے آرسانتا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کے ادھے اس کو آپ دنیا داری کے ادھے بار سے دیکھیں کہ جتنے بھی وہ پیشے ہیں کہ جو دنیا داری کے ادھے بار سے لوگ اور اس کے اندر آتے ہیں رینک کے اندر آتے ہیں تو ان کو پہنا ہو پگڑیاں تو اب جب یہ آئیں گے سیٹ پیچھے کرنا ہے پگڑی والا ہو گاڑی کا دروازہ کھلنے ہیں یہ پگڑی والا ہوگا دروازہ کھلنے ہیں یہ پگڑی والا ہوگا اس کے نتیجے میں کیا ہوگا انہیں ہتنے چھوٹے کام وہ کرنے والے پگڑی والے ہیں تو پگڑی کی عزت کا رہے ہیں وہ جو ایک سیمبل تھا آنر کا ایرسپیک کا وہ ختم ہو جا وہ کہاں باقی رہے گا کسی طریقے سے آپ شیروانی کو دیکھیں ٹوپی کو دیکھیں کہ اگر یہ سارے کے سارے وہ افراد کے جن کو دنیا میں اعتبار سے کوئی بہت زیادہ اچھا رینک نہیں دیا جاتا ان کو یہ پینا نہیں دیا تو اس کی کوئی عزت باقی نہیں گئی تو جَعَلُوا عِزَّتَ أَحْلِهَا اَذِلَّهُ وَقَدَالِكَ يَفْعُونَ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جو وہاں کے عزت داربستی کے افراد ہوتے ہیں ایک تو فساد مچا دیں گے تباہی بربادی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عزت دار افراد ہیں ان کو وہ ظلیل کر دے لیں وہ قَذَالِكَ يَفْعُونَ اور اسی طرح سے وہ کرتے ہیں یعنی یہ کوئی ڈھکی جو بھی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو شک کی نظر سے دیکھا جائے وہ یہی کرتے ہیں اور آپ واقعاً ٹرو آؤٹ آج بھی دیکھ لیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا اکھانستان کے اندر کیا ہوا اراب کے اندر کیا ہوا یہ ہوتا ہے خود دوسرے علاقوں میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہی نظر بوسنیا کی مثال آپ لے بھیجئے کہ جب وہ سربیان اس پر حملہ کیا تھا جینوسائٹ قط و غارت گری یعنی یہ تو ہماری ٹین ایج کی بڑی خوفناک یاد ہیں بہرات کے اندر ہم لوگ پڑھا کرتے تھے اور ٹی وی جو پر خبروں کے اندر دلتا کرتے تھے جینوسائٹ نسل پوشی اور اس طرح کی کتنی مثالیں دی جاثر کی تو آپ کرنا کیا ہے ملکہ بلکیس نے یہ تو تجزیہ کیا مگر لائن آف ایکشن کیا گیا یہ دو الگ الگ چیز ہیں ایک ہے کہ خط آیا ہے اس کا یہ بتا گیا یہ ہے سیچوئیشن تم سے کیا چاہیئے مشورہ چاہیئے انہوں نے مشورہ دے گیا اس مشورے کے بعد ملکہ کا انیلیسس کیا ہے وہ یہ کہ اگر اس طرح سے کوئی بادشاہ داخل ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ چائے پی کر چلا تو نہیں جائے گا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے ہائی ٹی رکھیں گے وہ چلا جائے گا وہ تو یہ کرے گا یہ ہے تجزیہ اب اس کے بعد اسٹیٹیجی کیا ہے لائن آف ایکشن کیا ہے کرنا ہم وہ کیا کرنا ہے تو اب وہ لائن آف ایکشن آ رہی ہے وَإِنِّ مُرْسِلَتُنْ إِلَيْهِمْ بِحَدِيَّةِ تو میں کام کرتی ہوں سلمان کے پاس ہدیہ بھیجتی ساتھ تو دیکھتے ہیں ہدیہ سے کیا مورا ہے ہدیہ کا مطلب یہ نہیں ہے لفا پہ اندر پانچ سالوں پہ دیکھا کسی کو پھیل دیا یعنی اب وہ شاہر نے شان بادشاہ کے اعتبار سے وہ ہدیہ ہے یعنی ہدیہ کے اندر ایک پھول کا ٹوکرا یعنی ایک پھول کا ٹوکرا نہیں بھیجا جا رہا ہے بڑے مبالغے کیے گئے کہ کیا ہدیہ بلکی اس نے بھیجا رہا ہے بہت مبالغہ آ رہا ہے اس کے اندر کی گئی ہے مگر یعنی وہ ایسا توفہ ہو کہ جس کے ذریعے سے جیسچر جائے کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ لیجئے خوش ہو جائیے اور ہم پر حملے حملے کا نہ سوچیں ہم بھی آپ پر حملے کا نہیں سوچیں گے یہ اس کی طرف سے کسی تہلی جی ایک لائم اف ایکشن تھی کہ اندی مرسلتن الیہم بے حدیعتن کہ میں ایک حدیعہ بھیجتی ہوں ایک توفہ ایک گفت شاہر نشان ان کو بھیجتی ہوں فناظر ہے تو اور پھر دیکھتی ہوں بیما یرجع المرسلون کہ جو میرے پیغمبر ہیں وہ جو حدیعہ لے کر دائیں گے وہ کیا میسیج لے کر آتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا دار آدمی ہے اس نے اتنا بڑا حدیعہ لیا خوش ہو گیا خاموش ہو گئی بار قلعہ کوئی بار زیادہ زیادہ یہ ہے کہ وہ کوئی ہم سے ٹیکس ویکس حصول کر لے لیکن ٹھیک ہے ہم چلو دیتے رہیں گے اسی طرح سے کوئی توفے وفے مجھواتے رہیں گے لیکن یہ حملہ و حملہ نہ بات ختم لیکن آگر وہ واقع نبی ہے تو تو اس کا ایجنڈہ کچھ اور ہونا چاہے یا وہ نبی ہے اور وہ واقعا کوئی ایسی بات کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے سے توحید کا پیغام اور یہ وہ تو ایجنڈہ ہی اللہ دیا پھر تو توسیح پسند آنا اس کا مقصد ہی نہیں ہے دنیا کی کچھ بینیفٹس لینے کا اس کا ارادہ نہیں لیکسی کیا ہوتا ہے تو ہم بھیجتی ہوں میں حدیعہ اور پھر دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا فلمہ جاہا سلیمان جب وہ حدیعہ لے کر اس کے پیغام پر پہنچیں سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام بگڑ گئے اپنا راز میں قالا انہوں نے کہا تمہیں دوننی بمالن تم مال کے ذریعے سے مجھے اسسٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں کہ تم مال کے ذریعے سے میری کچھ مدد کر سکتے ہو مجھے دنیا دار تم نے سمجھا ہوا میرا یہ پرپرس نہیں تھا فما آتانی اللہ تمہارے پاس جو ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے مجھے بہتر دنیا کا سامان دیا ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے بہتر ہے ایک مرتبہ درود پڑھتے ہوئے آگیا کے ترشیب ایک مرتبہ اور درود پہ انہیں محمد و آرہی تو انہوں نے کہا فلمہ جا سلیمان جب ہی لوگ آئے سلیمان کے پاس ہدیعہ لے کر کہ ملکہ بلکیز نے آپ کا پیغام سنا پڑھا اور پھر اس کے پال یہ توفہ آپ کے لئے دیجوائے آئے تو انہوں نے کہا تم مال کے ذریعے سے یعنی گویا ایک طرح سے نظر میں تم مجھے برائب کرنے کی کوشش کر رہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس کے مقابلے میں جو مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے یہ ان حدیوں سے تم ہی خوش روا گاؤ یعنی میں اس طرح سے حدیوں کے ذریعے سے حدیہ بہت اچھی چیز ہے مسلمانوں کے لئے مومنین کے لئے رشداروں کے لئے تاقید ہے کہ واپس میں ایک دوسرے کو حدیہ توفے لیتے رہیں مولا کی نصیحتوں کے اندر اور وسیحتوں کے اندر دیکھ اس شامل تواصل یعنی اپنے تعلقات کو ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑے رہو وصل ملائے رکھو جھوڑے رہو ایک دوسرے کے ساتھ تبازل ایک دوسرے پر خرج بھی کیا ہے کھانا پینا کچھ توفہ کچھ حدیہ موقع آیات سمیم بیدیہ شیر فرما بیدیہ پڑوسیوں کے اندر دوستوں میں مومنین میں رشتہ داروں میں ہونا چاہیے لیکن وہ کس لیے ہونا چاہیے کہ وہ ایمانی رشتے کو یا پڑوس کے رشتے کو مضبوط کیا جائے یہاں پر تو بات کچھ اور ہو رہی تھی وہ سلیمان علیہ السلام بول رہے کہ اللہ کے نام سے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے ان ادر ورز وہ توحید کی دعوت دے رہے اور سامنے سے آفر یہ ہے کہ یہ توحید کی کم تفرہون ان حدیوں سے تم لوگ خوش ہوا کے یعنی مجھے ایسا مت سمجھو ارج علیہم چلے جاؤ واپس پلٹ جاؤ انہی کی جانے یعنی جہاں سے آئے ہو وہی پر واپس چلے جاؤ فلنعتینہم بجنود اب ہم آئیں گے اس لشکر کے ساتھ لا قبل لہم بہا جس کا مخابلہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا لا قبلہ قبلہ صحیح نکلا ہے مقابلہ مقابلہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرف سے وہ اس طرف سے باب مفائلہ ہے عربی کے اعتبار سے تو مقابلہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے آیا وہ وہاں سے آیا مقابلہ ہوا اس نے بھی پرفارم کیا اس نے بھی پرفارم کیا تو فرما دے ہیں کہ میں ایسے لشکر کو لے کر آوں گا لا قبلہ لہم بہا کہ جس کا مقابلہ کرنے کی ان میں تاب نہ ہوگی وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّتًا وَهُمْ سَافِرُونَ اور ہم ان کو اس بستی سے نکال باہر کریں گے زلیل کر کے فور ورڈ بوڈ ریزن یہ تو وہی ہو گیا کہ بادشاہ جب آتے ہیں تو جو صاحبان عزت ہوتے ہیں ان کو زلیل کر کے باہر نکالتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں اپنے اقتدار کو توسیل دینی ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ تم بھی اقتدار میں ہوں ہم بھی اقتدار میں اور ہم اقتدار میں ہو کے لئے تم کو توحید کے دعوت دے رہے ہیں اور ہم خدا کے نبی ہیں ہمارے اوپر وہی نازل ہو رہی ہیں ہم عام بادشاہ نہیں ہیں ہم تمہیں توحید کا بیغام دے رہے ہیں وہ ہوں صاحبیر ہوں تو انہوں نے یہ بات پہنچا دی قال یا ایوہ الملع اب یہاں پر درمیان کے کڑیاں محسوس ہیں یہ پرانے مجید کا طریقہ قار کہ بہت ساری چیزیں جو انسان ہیں قاری ہیں اس کے فہم پر چھوڑ دی جاتے ہیں ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ سلمان علیہ السلام نے پیغام بجوا دیا وہ لوگ چلے گئے جب وہ لوگ چلے گئے تو وہاں پر فرد ملکہ بلکیس نے آپس میں مشابہ دیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے لئے اب یہ تقریباً اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ وہ نبی خدا ہیں اور جب نبی خدا ہے تو مجھے اس سے لڑنا نہیں کیا میں اسے لڑنا نہیں چاہتی تو انہیں کیا کروں گی میں سرنڈر کروں گی اپنے پورے لشکر کے ساتھ شی ڈیسائیڈڈٹ تو سرمیت کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں سرنڈر کروں گی اب وہ اس کے بعد وہ وہاں سے موف کرتی آتی جب آ رہی تھی تو یہاں پر یہ گفتگو ہو رہی تھی اور وہ کیا قال یا یو الملع سلمان علیہ السلام کہہ رہے کہ اے میرے وزیروں کو یہ وہی لفظ ہے یعنی وہی عبدالطبقہ اشرافیہ جو سلمان علیہ السلام کا ہے تو سلمان علیہ السلام کہ ان گزرا کے اندر ان کے عوصیہ کے اندر ان کی ٹیم کے اندر ہے جو افراد سے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایوہ الملع اے میرے ساتھیوں ایوکم یعتینی بے عرشہا تم میں سے کون ہے کہ جو بلکیس کا عرش اس کا تخت لے آیا تھرون اس کا تخت اس کا عرش جس پر وہ بیٹھا کرتی لیا کب نہ آئی یعتونی مسلمین وہ آ رہے ہیں وہ راستے میں وہاں سے نکل چکے ہیں یہ انفارمیشن وہ راستے میں یہ انفارمیشن وہ یہاں پر آ رہے ہیں سبمیٹ کرنے کے لئے سرنڈر کرنے کے لئے یہ بھی انفارمیشن جب وہاں سے نکل چکے ہیں تو اب پیچھے عرش ان کا تخت موجود ہے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ تخت ان کا وہاں پڑا ہوگا تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو تخت لے آئے یہاں پر ان کے آنے سے پہلے کہ یہ اس طریقے سے تو نہیں ہوگا کہ جس رفتار سے وہ آ رہے ہیں اسی رفتار سے یہ جائے اور پھر لے کر بھی آ جائے اور ان کے آنے سے پہلے آ جائے کیسے ہوگا وہ جب چل چکے ہیں وہاں سے تو انہوں نے تو لٹ آف گراؤنڈ ایس بین کورڈ تو جب وہ راستے میں ہیں تو یہاں سے بھی اگر کوئی جائے گا تو وہاں جائے پھر وہاں سے وہ تخت اٹھائے اور پھر آئے اور راستہ بھی ایسا لے کہ ان کو پتہ ملنا چاہے بہت مشکل ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری اون سے ہٹ کر روٹین سے ہٹ کر ٹول ہونا چاہیے کہ جس کو یوز کیا جائے اب ان کے لشکر کے اندر اور ان کی ٹیم کے اندر تو بہت سارے افراد ہیں ہوا بھی ان کے ماتحاد ہے جن بھی ان کے ماتحاد ہیں انسان بھی ان کے ماتحاد ہیں پرن بھی ان کے ماتحاد ہیں یہ کس کو بیچنے ہیں اب زرہ دیکھیں انہوں نے اوپن کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی تم میں کوئی ہے جو یہ کام کرے کہ بلکیس تو آرہی ہے مگر ملکہ بلکیس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا وہ تھرون وہ تخت وہ بھی یہاں پر لے آئے قَالَ اِفْرِيطٌ مِنَ الْجِن جنات میں سے ایک افریت بولا یہ افریت کا لاؤز بہت استعمال ہوتا ہے اردو میں بہت تو نہیں مرخوطبہ سے کتابوں میں نوویلز میں ممکن ہے کہ آپ نے یہ لفظ سناؤ موت کے افریت کے پنجے یعنی موت کے دیو کے پنجے افریت دیو ہو گیتا ہے یعنی جنات میں سے ایک دیو یہ دیو کا لاؤز میں استعمال ہوتا ہے افریتوں من الجن جنات میں سے ایک افریت نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقومہ من مقامت اس نے کہا کہ حضور میں لا سکتا ہوں آپ اپنی جگہ بیٹھے ہیں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں اس کا تق لا سکتا ہوں کیسے لا سکتا ہوں نہیں پتا بالکل نہیں پتا لیکن اس نے یہ کہا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلم کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنی صلاحیت ہے میں کام کر سکتا ہوں وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ عَمِين اور میں اس بات کے اوپر کبھی بھی ہوں یعنی طاقت بھی ہے میرے پاس امین بھی ہوں لے کے بھاگنے جاؤں گا طاقت بھی ہے ساتھ ساتھ میں اماندار بھی ہوں میں کروں گا میں کر سکتا ہوں کی کام قال اللہ زی سولیمان علیہ السلام اتنے سے بھی مطمئن نہیں ہوئے یعنی گویا یہاں پہ لکھا نہیں یعنی گویا سولیمان علیہ السلام کے ایکسپریشنز بتا رہیں گے he's not happy یعنی بھی ہم یہاں پر بیٹھیں مثلا دو تین گھنٹے بیٹھیں دربار لگا ہوگا دو تین گھنٹے تک مجھے انتظار کرنا پڑے گا میرے اٹھنے سے پہلی یہ لانے کی بات کر رہا ہے یہ تو بہت دی بہت لیٹ ہو جائے گا اس موقع پر قال اللہ زی اندہو علم من الكتاب یہ بڑی کمال کیا ہے اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا یہ من جو یہاں پر آیا ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا اس نے یہ کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا اس نے کہا کہ حضور میں لاسکتا ہوں اور اتنا جلدی لاسکتا ہوں کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لیا ہوگا اس کا مطلب کیا بس لا رہا ہے اور لیا ہے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لاسکتا ہوں اور جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تو لے آئے یہ تو آنکھوں کے سامنے پلک جھپکنے کا تو مطلب بھی یہ ہوا کہ یوں پلک جھپکنے کے بعد دیکھا تو پڑا ہوا تو وہ موجود تھا فلمہ رآہو مستقرن اندہو تو جب جناب سلیمان علیہ السلام نے اس سخت کو وہاں پر موجود پایا قال حادہ من فضل رکھنی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کا لطف و کرم کہ میرے پاس اتنے باس صلاحیت افراد موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہے لے اب لوں علیہ اس لطف و کرم کے ذریعے سے میرا پروردگار میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں کفرانی نعمت کرتا ہوں صلاحیت کا ہونا ایک نعمت اس کا صحیح استعمال کرنا یہ شکر نعمت اب اسی کو استعمال کیجئے لوگوں پر ظلم کرنے کے لئے تو ظلم بھی بہت ہو سکتا ہے اگر پروردگار میرا یہ امتحان لیتا ہے کہ میں نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں یا نعمت کا کفران کرتا ہوں وَمَنْ شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ اور جو شکر کرے گا اس کا فائدہ خود اسی کو بہتا ہے وَمَنْ کَفَرَ اور اگر کوئی کفرانی نعمت کرتا ہے فَإِنَّا رَبِّ غَنِيٌّنْ قَرِينَ تو یقیناً میرا رد وہ تو بھی نیاز ہے اور قرین ہے وہ تو صاحبِ عزت ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس شکر کرنے کا بھی فائدہ بندے ہی کو ہوتا ہے اب یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ بحث آ جاتی ہے اور وہ کیا آتی کہ یہ جو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا اِنْ دَوُمْ اِلْمُ مِنَلْ کِتَاب جس کے لئے میں نے کہا مِنْ کَلُو جِتَاب اس کے بارے میں جو نام آتا ہے شیعہ سنی تفاصیب کے اندر وہ ہے جنابِ عاصفِ برخیہ یہ جنابِ عاصفِ برخیہ جنابِ سلیمان علیہ السلام کے وسیعہ یہ ان کے وسیعہ اور جنابِ عاصفِ برخیہ نے یہ کہا کہ میں لے آؤں گا اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہنے صلاحیت کی بات کریں تو اتنی صلاحیت میرے اندر موجود ہے یہ کس کا حدیجہ ہے علم کا کون سے علم کا مِنْ کتاب کتاب کے تھوڑے علم کا یہ ہے امپورٹنٹی جو سمجھنے والے کہ کتاب کے تھوڑے علم کا اتنا اثر ظاہر ہوتا ہے اس کو اس میں آزم سے بھی تعبیر کیا گیا کہ اس میں آزم ان کے پاس موجود تھا کسی نے معصوم سے کہا کافی کے اندر یہ روایت ہے میں تو خلاصات ارز کر رہا ہوں کسی نے معصوم سے یہ سوال کیا کہ وہ جو علم ان کے پاس تھا کچھ وہ کتنا تھا وہ کتنا تھا تو معصوم نے کہا کہ اگر سمندر ہو اور اس کے لئے ایک قطرہ ہو جو ایک قطرے کا اثر ہوگا ویسا اثر اس علم کا تھا جو کتاب کا تھوڑا علم آسف و برخیہ کے پاس تھا تو کہنے والے نے کہا ماں اقل لہا یہ تو بہت کم ہے امام نے کہا ماں اکثر آہا یہ کتنا زیادہ ہے آپ نے کچھ غور کیا کہ ماں اقل لہا یہ کتنا کام تھا امام نے کہا ماں اکثر آہا یہ کتنا زیادہ ہے تم ذرا یہ تو سوچو کہ بات کیا ہو رہی ہے دوسروں کے پاس تو یہ بھی نہیں اگیم ریلیٹیف ٹم ہے اگیم ریلیٹیف ٹم ہے کہ جب آپ ایک کترے کی بات کرتے ہیں تو کترہ کم ہے یا زیادہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے کلیل ہے یا کسیر سمندر کو دیکھیں تو ایک کترہ کم ہے مگر دوسروں کو دیکھیں جن کے پاس ایک کترہ بھی نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں تو یہ کترہ بہت زیادہ ہے یہ وہ بات ہے جس کو ماں سمجھایا اب ذرا یہاں پر رکھئے یہ سب آپ نے سن لیا اس میں آزم تیہتر ان میں سے ایک ان کے پاس تھا باقی نہیں تھے کم ہوا مگر اگر وہ ایک کسی کے پاس ہے تو اس کا اثر کتنا ہوگا بہت زیادہ ہوگا تو دوسروں کے پاس نہیں ہے ان کے پاس ہے کترہ سمندر کے مقابلے میں کم دوسروں کے پاس نہیں ہے بہت زیادہ اس میں آزم تیہتر ہے ایک ہے تیہتر کے مقابلے میں ایک کم مگر وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں یہ ایک بھی ایسا ہے یا نہیں برادرانِ عزیر غور کیا آپ نے اچھا اب آگے بڑھئی ہے یہ آیت آپ نے سنی اس آیت کو اپنے ذہن میں محفوظ کی قَالَ الَّذِي اِنْدَوُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابُ اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا مِنَ الْكِتَابُ اب آئیے سورہ رعال تیروں سورہ قرآنِ مجید کا پروردگارِ عالم فرماتا ہے اے حبیب یہ کافر کہتے ہیں کن آپ ان سے کہہ دیڑی مینی گواہی کے لئے دو کافی ایک اللہ کافی ہے کیا کہتے ہیں وہ کافر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے کن ان سے کہہ دیئے مینی گواہی کے لئے دو کافی ہے ایک وہ خدا کافی ہے جس نے مجھے بھیجا اور دوسرا ومن اندہو علم الكتاب اور دوسرا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم نہیں ہے کتاب کا پورا علم تو جو ہے یعنی یہاں پر توجہ کیلئے گا برادران عزیز واپس سنیے کافر کہتے ہیں کہ تُو رسول نہیں ہے کل ان سے کہہ دیجئے تمہاری گوائی کے ضرورت نہیں ہے یعنی تم اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو کیا کہو گے کلمہ شہادت اشہدون لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک اللہ تم نہیں دیتے گوائی دینا تو تمہاری گوائی تو سیکنڈری ہے میرے رسالت کی گوائی کے لئے دو کافی ہے نمبر ایک خدا دوسرا من اندہو علم من الكتاب نا وہ کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم ہے نا من اندہو علم الكتاب وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے اور جب سوال کیا گیا پیغمبر اکرم سے کہ وہ ہے کون تو پیغمبر اکرم نے معصومین نے اس بات کو سمجھایا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا وہ سلمان کا وسیع تھا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے وہ میرا وسیع علیہم میں بیتا لیا اب آپ برادرہ نیازیز اندازہ کیا تھا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم ہے یعنی تیہتر اسم آزم میں سے ایک معصوم فرماتے ہیں ہمارے پاس بہتر ایک نہیں بالکل ونیٹی ڈگری کے اوپر تیہتر ہے اس میں سے ایک ان کے پاس ہمارے پاس تیہتر میں سے بہتر ہے ایک نہیں ہے ایک خدا سے خاص ہے اور وہ ایک بھی بہت ہے ظاہر ہے کہ پروردکار تو خدا تو کر خدا ہے خالق وہ مالک وہ وہ عالم وہ رازق وہ سب کچھ وہ مگر اس میں جو انعیت کی ہے تو اس کی انعیت یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جنگ ہے اور اب آپ ذرا سوچیے یعنی یہ اس کے ساتھ حدیث سکلین کو ملا لیجی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوٹے جا رہا ہوں کتاب اللہ وائزرتی اہلِ بیت مَا اِن تَمَسَّقْتُم بِهِمَا لَن تَزِلُّوا بَادِ ان سے جڑے رہنا گمران نہیں ہوں گے اِنَّوْمَا لَنْيَفْتَرِكَا یہ دونوں کبھی جدہ نہیں ہوں گے پورا علم ہے تبھی تو جدہ نہیں ہوں گے غور کیجئے گا اِنَّوْمَا لَنْيَفْتَرِكَا یہ ہرگز ہرگز جدہ نہیں ہوں گے حتیٰ یرِدہ علیہ الحوف یہاں تک کہ حوضہ کاؤسر پر میرے پاس پہنچا ہے پورا علم ہوگا تو یہ ایک دوسر سے جدہ نہیں ہوں گے ورنہ تو سیدھی سی بات ہے کہ قرآنِ مجید کتاب ہے اس کتاب کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہیں کچھ نہیں معلوم ہیں تو جو معلوم ہیں اس کے مطابق تو ہوں گے باقی چیزوں کے بارے میں آپ کیسے کیسے رکھیں جو مکمل طور پر ہم ردیفِ قرآن ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا کتاب کا پورا علم مکمل علم اس کے پاس ہے پھر اس کے پاس یاد کی پیغمبر کا یہ کہنا کہ علی قرآن والقرآن مہا علی کے علی قرآن کے ساتھ ہے ساتھ 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 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں جدائی نہیں جدائی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورا علمِ قرآن علی کے پاس ہے پھر اس کے اوپر دلالت انا مدینہ دلعلم وعلیم بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے دروازے سے آؤ مجھ تک پہنچنے کی یہ سے اندازہ کی یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو تو یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے بلکیس کا تخت سلیمان کے سامنے ہوتا اگر کسی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو اس کی کرامت نے کیا ہونے چاہیے پھر اس کے پاس حیرانی نہیں ہونے چاہیے اگر نامِ مولا کے اندر اتنا اثر ہے اگر امیر المومنین کے ذریعے سے خدا مدد کرتا ہے اس میں حیرانی نہیں ہونے چاہیے اس لئے کہ بروردگارِ عالم نے پوری کتاب کا علم اس کو عطا کیا ہے ہاں اب آخری بات آخری بات کیا وہ یہ ہے کہ علم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس علم کو ہر جگہ استعمال ہونے اس کا تعلق حکمت کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو میں نے خود خدا کے لئے یہ لب استعمال کیا قرآن نے کہا علیم بھی ہے حکیم بھی علیم ہے علم ہے حکیم ہے حکمت وہ اپنی حکمت کے مطابق اپنے علم کو جتنا استعمال کرنا چاہے گا کرے گا آپ آج دو ہزار بیس میں یہاں بیٹھے ہیں تو آج سے دو ہزار سال پہلے آپ پیدا نہیں ہو سکتے تھے کیوں نہیں ہو سکتے خدا کی حکمت یہ ہے کہ وہ آج آپ کو زندہ رکھیں ایک ہے علم ایک ہے قدرت ایک ہے حکمت جب خدا نے اس دنیا کے اندر انسان کو امتہام کے لئے پیدا کیا تو پروردگارِ عالم کے علم اور قدرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساری مشکلات کو برطرف کر کے انسان کو بلکل لیزی یا لیتھارجک بنا رکھ یہ نہیں جو اصل فرپس خلقت کا ہے اس نے تو بہرحال اپنا کورس آف ایکشن لینا ہے اپنا روک لینا ہے اپنے اس سزلے کو خدا نے آگے بڑھانا ہے ہاں لیکن اب اس کے اندر جہاں انسان مدد کا محتاج ہے وہاں خدا مدد کرے گا بے شک مگر جس طریقے سے پروردگار عالم نے اس مدد کے لیے وسینوں کو رکھا اسواب کو رکھا خدا بھوک مٹا سکتا ہے مگر روٹی کے کھائے بگر نہیں مٹائے گا خدا پیاس گجا سکتا ہے مگر پانی کے استعمال کے بغیر پیاس نہیں گجائے گا اسی طرح سے خدا مدد کر سکتا ہے مدد فاسٹ ہوگی اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کیا جائے جو خدا کو دعائے توسل ہو وسیلے سے مطلق دوسری دعائیں ان سب کا پڑا پرسل ہو اس کا مطلب قتل یہ نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہے کہ خدا کے مقابلے پر کوئی خدا ہے اب یہ جو ہے اس کو آپ کیا کہیں کہ خدا کے مقابلے پر اب آپ نوٹ کریں کہ یہاں پر جتنے جملے ہیں ان میں کہیں پر بھی ابھی تک آخر میں حوالہ ہے ورنہ اس نے کہا افریت نے کہا میں لے آؤں گی تو کیا خدا کے مقابلے پر لے آئے گا یا اس نے کہا جو جناب سلیمان علیہ السلام کے وسیع ہیں عاصف برخیہ پلک جب پکنے سے پہلے بھی لے آؤں گا تو کیا خدا کے مقابلے پر نہیں مقصد یہی کہ خدا نے جو انہیت کی ہے اس انہیت پروردگار کے ذریعے سے میں اس کام کو اتنی جندی انجام دیکھ سکتا ہوں یہی کام عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کام کو انجام دیا نہیں مردوں کو زندہ کر دیا بیمار کو شفا دے دی اُنہا بے اوکم بیمتاکلون وما تدخیرون فی بیوتکم میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم نے کھایا اس کے بارے میں کیا تم کھا کر آئے ہو میں تم کو بتاتا ہوں جو تم نے اپنے گھروں کے اندر جمع کیا ہے میں تم کو انفارم کرتا ہوں اس کے بارے میں تو یہ خدا کے مقابلے پر یہ خدا کے مقابلے پر نہیں اس سے ولایتِ تقوینی والے کونسپ کو سمجھے ولایتِ تقوینی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ خدا کے مقابلے پر کوئی خدا آگئے ولایتِ تقوینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا اپنے منتخب بندوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ مختلف موقعوں پر جہاں ضروری سمجھیں اپنی ان کرامتوں کا اظہار کریں اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہاں پر جو جنہاں عاصف بھرکیہ کا یہ واقعہ ہے وہ واقعان بہت زیادہ concluding ہے decisive ہے اور جناب سلمان علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ کا شکر بھی اعلیٰ کیا ایک سوال اور رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم منزلِ مسائف سے پریبا وہ سوال کیا کہ کیا سلمان علیہ السلام یہ کام نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے کیوں نہیں کیا اب میں مثال کے طور پر اگر کسی کام کے لیے اپنے نوکر سے کچھ مانگوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں نہیں کر سکتا کیا بات یعنی یہ خود ایک اعتراض کیا گیا کہ جناب سلمان علیہ السلام تو ان سے بڑھ کرتے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا ایک کام کر سکتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہی اس کام کو انجام دے کوئی ضروری نہیں کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اظہار کے لیے دوسروں کے سامنے کہ میرے بارے میں تو تم جانتے ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن میں تمہارے سامنے انٹرڈیوز کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرے کون کون ہیں میرے افراد میں کہ جو مجھ سے اتنے قریب ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں یہی وہ بات ہے کہ جو معصوم نے بیان گئے معصوم نے جو کچھ بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلیمان یہ کام کر سکتے تھے مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف برخیہ سے کام کہ تم یہ کام کرو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ سلیمان کی جگہ پر کوئی آ سکتا ہے تو آصف برخیہ آ سکتا ہے اور اسی طریقے سے پیغمبر اکرام وہ سارے کام کر سکتے تھے جو مولا کر رہے تھے مولا ذلککار لے کر جا سکتے ہیں تو پیغمبر میں جا سکتے ہیں مولا اگر مرحب کسر لا سکتے ہیں تو پیغمبر ملا سکتے ہیں مولا اگر خیبر کو اکھاڑ سکتے ہیں تو پیغمبر بھی اکھاڑ سکتے ہیں مولا اگر قتال کر سکتے ہیں تو پیغمبر بھی کر سکتے ہیں مگر سلیمان نے آصف برخیہ سے کروا کر یہ بتلایا کہ میری جگہ پر کوئی آ سکتا ہے تو آصف ہے اور پیغمبر نے مولا سے کروا کہ یہ بتلایا کہ میری نشست پر کوئی آ سکتا ہے تو نہیں بہت فرمایا کہ اگر میرے جگہ پر کوئی آ سکتا ہے تو وہ نہیں کیونے بھی دارے گا اور پھر اس کے بعد جو جگہ پر آئے گا وہ کمالات کا بھی وارث ہوگا مسائل کا بھی وارث ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ پھر اس کے بعد مسائل وہ فیس نہ کرے گا وہ کرے گا مسائل بھی فیس کرے گا اس کے لئے اتنا تحمل اس کے لئے اتنا حوصلہ ہوتا گا کہ وہ علم کے باوجود کرامات کے اظہار کے باوجود وہ وہیں پر کرامت کا اظہار کرے گا کہ جہاں پر خدا اس استعمال کو دیکھنا چاہتا واقعہ کربلا کے اندر وہ وہ جساں ملیں گے کرامات کی حد تک ملیں گے جب امام مظنو کا سر زباہ کیا جا رہا تھا گلہ کٹا جا رہا تھا تو اس وقت کیا میدان کربلا میں زلزلہ نہیں آیا تھا کیا اس موقع پر فرات کا پانی نہیں اچھل رہا تھا اچھل رہا تھا کیا اس موقع پر یہ صدائی نہیں آئی تھی ان کے ذریعے سے اگر کوئی سیکھنا چاہے سمجھنا چاہے تو اس کے لئے واضح تھا کہ پرورتگار اس قتل ناحب کے اوپر راضی نہیں ہے مگر یاد رکھے گا برادان عزیز ہر دن اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ حق کو قبول کر لے یہ جناب الکیس کے بارے میں کل ہم پڑھیں گے انہوں نے قبول کر لے انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ نہیں کیا ایسا مظاہرہ آپ کو کربلا کے اندر جناب الہر کے کردار کے اندر نظر آئے گا اور وہ قبول کیا مگر کیا زیادہ تر افراد قبول کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اتنی کرامتیں دیکھنے کے باوجود نہیں قبول کیا سفر شام میں آپ کو نظر آئے گا کہ بعض وہ افراد ہیں جنہوں نے اس قبول کو کربلا کر رہے ہیں شام باتا مگر کربلا کر رہے ہیں آپ سنتے ہیں یقیناً آپ کے ایک توجہ ہے کہ جب یہ قابلہ شام میں داخل ہو گا تھا جو مسائب میں نے پرسوں پڑھے گئے تھے ان تمام مسائب کے درمیان میں یہ بلا باقیہ بھی تو ہے کہ ایک بوڑا آتا ہے چوتھ امام کے پاس اور یہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر رکھو اس نے دکھو ساگی ہوگی ہے معذرہ ساہتا ہے صحیح نے سجاد اس کی طرف متوجہ ہوگی کہ یہ بچارہ جاہل اس کو پتا رہا ہے تو صحیح نے سجاد نے کیا تھا یا شیخ افقرات القرآن اے شیخ صلی اللہ قرآن پڑھا کہا کہ ہاں مگر تمہارا قرآن سے کیا تعلی ہو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو قیدی آئے ہیں ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں وارش قرآن تو دور کی بات ہے وہ مسلمان بھی نہیں سمجھتا کہ ان کا قرآن سے کیا تعلق نہیں ہے تم قرآن کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہیں کیا تو نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَجِلُسِ مَانْكُمُمُمُمُمُمُسَ آیت آیت تدھیر کہاں اگر تمہارا کیا تعلق نہیں ہے کہا تو نے یہ آیت پڑھی ہے ترجمہ آپ سب جانتے ہیں میں ترجمہ نہیں کرتا کہاں مگر یہ تو قرابت دارانے رسول کے بارے میں ہے تمہارا اس سے کیا تعلق نہیں ہے یہ آیت پڑھی دسوے پارے کی پہلی آیت جو خمز کی آیت مگر ان آیتوں کا تم سے کیا رکھتے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جن کے بارے میں خدا نے یہ آیت دانت کیا آذران کا ذکر ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ یہ جملہ بھی کہہ سکتا کہ خدا کی قسم کھا کر گو تم گو تم ہوں کہ جن کی تحارت کا اعلان کیا تم ہوں کہ جن کی محبت کو عجل رسالت قرار دیا ہے تم ہوں کہ جن کے لئے فاظل رقم کا پانچوہ حصہ خمز کے طور پر دینے کی بات ہو رہی ہے محبت کو عجل رسالت قرار دیا ہے محبت کو عجل رسالت قرار دیا ہے سیدہ 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 کہتا ہے کہ ہاں اگر آپ بھی تو توبہ کر لیں تو وہ ہمارا محبت ہے یہ ہے ہدکڑی اور میڑی کے دوران سیدہ سجد کی تعلیم اور امر بال معروف اور مہین محبت ہے کوئی کہاں سے ان کا مثل پیش کر سکتا ہے جو سیدہ سجدتے کام کر کے تکایا ہے آپ پھر آئیے اور دیکھئے درباری یزید کے اندر یعنی یہ موڑا ان کا نہیں بورا ہے آل محمد کا محبت کرتا ہے وہ درباری یزید ہے ایک شخص ہی جورت کا جملہ کہتا ہے اے یزید ہم بھی ہاتھ ہل جاری ہے کیسے اس کا ترجمہ کی حدن ہے محمد صاحب جملہ اشارہ کیا اس نے امام مظلوم کی بیٹی کی طرف تھا اور یہ کہا حبلی حاضیف جاریہ یہ کنیز مجھے بخشتے عجیب کم علاق ہے واللہ موق سخت ہے حبلی حاضیف جاریہ یہ کنیز مجھے بخشتے اور اس موقع پر وہ بچی آ کر جناب زیند سے لفٹ گیا جناب سکینہ یا جناب دونوں کا نام آیا اور انہاں کر جناب زیند سے کہا وہ بھی ہمیں اسیز تو ہوئے اب کنیز بھی بنایا جائے گے جناب زیند نے یزید کو مخاطب کر گیا نہیں میری جان کوئی کنیز نہیں اور یزید وہاں سے کہتا ہے میں چاہوں تو بنا سکتا ہوں اور جناب زیند نے کہا یہ ظاہر کا اسلام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ہم اولاد رسول ہیں وہ شخص وہاں سے اسرار کر رہا ہے اے یزید مجھے دیتا کیوں نہیں اور یہاں سے جناب زیند تعریف کروا رہے ہیں کہ ہم آل محمد ہیں ہم مصطفیٰ کی اولاد ہیں ہم پیغمبر کی نسل ہیں اور یہ شخص حیران سے کہتا ہے اے یزید یہ اسی مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں میں تو سمجھ رہا تھا کہ ترک و ڈیلم کی کنیزیں یعنی عجیب ہے جس ہاتھ سے اس نے اشارہ کیا تھا اسی ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے قطع کر دیا آپ ذرا دیکھیں کہ تبلیغ حسینی کی کیا شان ہے اس موقع پر کہ جب بظاہر یہ سارے کے سارے نسلیز ہیں مگر حزیزاں اسی انطلاب کے بعد وہ وقت میں آیا کہ جب شام کے بعد افراد میں نہیں کہتا سب لیکن بعض افراد نے یزید کا محل اس کا گیراؤں کا اور کا یزید ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم نے مصطفیٰ کی آل کو قید کیا ہوا ہے اگر انہیں اب رہا نہ دیا تو ہم تجھے محفوظت ہیں سارا چھگڑا حکومت کا اٹھا یزید کی نظر رہے اور اس نے کہا ٹھیک ہے اگر میری حکومت جا رہی ہے تو مجھے ان کو اغزار کرنا پڑے گا اور اب یزید بہت کمزور ہو چکا ہے بہت کمزور ہو چکا ہے یزید کے مہرے پٹ چکے ہیں یزید کی سازشیں ناکام ہو چکے ہیں سعید سرجان کو بلو بایا جب بیان پر آیا ہے سلطان میں اور سعید سرجان سے کہا کہ حضور تشیف سے چلیے حاکر میں آپ کو بلو بائے رہا ہے جناب میں زینب آ کے بڑھ کرنے پڑے گا بیٹا میں تجھے آپ کے لئے لے جانے پڑے گا تو میرے مجھے سعید کی احمانات ہے سعید سرجان کے لکھوں گی اممہ آپ پر شاہد اس وقت نے کی کوئی بار سعید سرجان پڑے گا یوں کو سمجھال کریں یوں کو سمجھال کریں دربار کیوں پہنچے تو آج یزید کا انداز مفتہ لے تھا اس نے کہا کہ آئیے فرزل رسول میرے ساتھ تک پر بیٹھ گئے سعید سرجان نے کہا اے یزید میں نے اس تک پر کبھی نہیں بیٹھ گئے کہ کیوں فرزل رسول اس تک پر کیوں نہ بیٹھ گئے گا تو سعید سرجان کہتے ہیں ہو سمجھال ہے کہ تو بھول چکا ہوگا میں نے نہیں بھولا میرے سب کچھ ہی ہے قرآنی بات کو نہیں ہے کچھ دل پہنے کی تو بات ہے کہ تو اسی تک پر بیٹھا ہوگا اور میرے بابا کا سر میرے سرانگلے تشت میں لے گا تیرے اسی تک کے لیچے میرے بابا کا سر رکھا ہوگا تو شترنج کلنے تو اسی مفتہ اور اس کے بعد میرے بابا کا سر جس تشتشہ وہ تیرے سامنے آگے لائے گیا اور تُو نے اپنے ہاتھوں سے تیرے جام میں بچی بھی شراب سے میرے بابا کے چھنے کس طرح ہوگا تو بھول سکتا ہے میں نہیں بھول سکتا تا بردن دے رسول جو ہوا سوچوا لیکن آپ بیراد نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو یہاں دیل جائیں کہ آپ یہاں ہی کو سعید سرجان نے کہا کہ کربلا کے بعد میں نے کوئی فیصلہ نہیں وہ بھی زینب کے مشوری کو دیکھنے دیئے اب تو جناب زینب فیصلہ کریں گی کہ رہائی کو بھول کرنا یا کہتی کہ آپ مشورہ کر دیں گے مگر ہاں لوہار کو بھولوائے دل پر کہ وہ آپ کی ہرکڑیوں کو کٹے آپ کی اکویڑیوں کو کٹے یہ تاک خاردار جائے اس کو ہٹائیں ہرکڑیاں کٹیں اکویڑیاں کٹیں اور جب تاک اتارا گیا تو گلے کی ایک حال میں ساتھ گئے ایک سال میں تاک خاردار سجاد کے دلے میں پڑھا تھا اس کا کیا اثر تھا صحیح سے سجاد واپس آئے زندان میں اور جناب زیادہ ملتظر اسی بیٹے کو دیکھا دویدے کو دیکھا کچھ ہوئی شوگرے پر بردگا آرہا کیا ہے ہاتھوں میں ہٹ کریئر نہیں ہے بیٹا بخاص بات کا کہاں کوئی اپنا یعزید رہا کرنا چاہتا تو انہیں کیا بتا اب کوئی اپنا آپ سے پوشن اگر کہاں میں کوئی فیصلہ کر سکتا آپ بتائیں گے بیٹا رہائی وغیرہ تو بات میں سوچیں گے ابھی تو ہم اپنے پیاروں کو جی بھر کے دو نصر ابھی تو ہم اپنے حسین سے اچھی بھر کر ماتم نہ کر سکتے ہیں جب سے ان سے کہو کہ ایک مقام خالی کروایا جائے اس کو ہم آسا خانہ بتائیں گے کہ جہاں پر حسین کا ماتم کریں گے یاد آگیا ہوگا جناب زیندر کو کہ اب تو اپنی طرف سے بھی ماتم کرنا ہے اور سکینہ کے طرف سے بھی ماتم کرنا ہے وہ بچی تو ماتم کی آس میں اس دنیا سے جاری گئی اب تو دندانے شام میں اس کی لحظ موجود ہے اور کیا کیا جائے بیٹا پہلے تو مکام کا انتظام کیا جائے دوسری ہماری شرف یہ ہے کہ ہمارے تبرلگات جو لوٹے گئے دینا ان تبرلگات کو واپس کیا جائے اور دوسری شرف یہ ہے کہ ہمارے شہدہ کے سر ان کٹے پر صرف کو واپس کیا جائے مکام کا انتظام کیا گیا بی بیاں اس مکام میں منتقل ہوئی شامی عورتیں بھی آگئیں تازیت کرنے کے لئے سیاہ لباس بہن کرتے اور ہم جناب زینب سب بیٹھے ہیں اور ایسے میں تبرلگات جو لوٹے گئے تھے وہ آنا شروع ہوئے دھیر لگا دیا گیا کہ کربلا میں جو کچھ لوٹا گیا تھا اس کا دھیر لگا دیا گیا اور جب دھیر سام میں پڑا ہوا تھا تو جناب زینب نے سب سے پہلے اس میں سے عباس کے علم دو علم احمد وزل عباس کو اپنے آنکوں سے لگا کرونے در اور کہتی ہیں اے بیٹا سید سجاد در ایک کام تو کرو میرے عباس کا علم اس مکان کی چھل پر نسل کرو میں اپنے عباس کے علم کے سائے میں اپنے حسین کا ماتب کرو سید سجاد نظریں جو کی بھی جب وہ بھی امہ جو آپ کا بھول علم عباس لیا اور وہ اس مکان کی چھل پر نسل کیا یہ عباس کا علم نسل نہیں ہوا ہے حسین کی فتا کا اعلان اور پھر اس کے بعد انہیں تمہیں روزات میں سے جناب زینب نے ایک خوب بھرا کرتہ اٹھائے گا اور اپنے آنکھوں سے لگا کر سجد سجاد قریب آئے کہتے ہیں بھٹی امہ آپ اس کرتے کو پہچان لیں کہا کہ بیٹا میں نہ پہچان لوں گی ماں یہ کرتہ سیسی جاتی تھی اور بدے جاتی تھی امہ کہتی تھی کہ اے زینب میں نہ ہوں گی رخصت آخر کے موقعوں پر جب حسین آئے تو اپنے ہاتھوں سے اس کو پہنے گا اے بیٹا تیرے بابا کے جسم پر یہی کرتہ تھا جب ظالب کا خنجر چل رہا ہے یہ تو سوہات ہے ایسے تو مدینے واپس لے کر جانا ہے یہ باتیں ہو رہی تھی اور ایسے میں کٹے ہوئے سر آنا شروع ہوئے جب کٹے ہوئے سر آئے تو ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کا سر اپنے آگوش پر لے کر ماتا شروع ہوئی ہے لیلہ کی آگوش میں اکبر کا سر ہے فرواہ کی آگوش میں قاسم کا سر ہے کلسول کی آگوش میں اپلاس کا سر ہے جب حسین کا سر آیا ہے ساری بی بی اپنی ہوئے جنب زینب نے آگے پڑھ کر وہ سر اپنے آگوش میں لیا اور ماتا شروع کیا واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ شام کی عورتیں دیکھتے ہیں کہ دو ننگ ننگ نسر ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ماتا کرنے والا جائے ہیں اس موقع پر شام کی عورتیں پوچھتی ہیں ارے بی بیوں کیا ان بچوں کا کوئی وارث موجود نہیں ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہیں جنب زینب آگے بڑھ کر کہتی ہیں اے بی بیوں یہ کیا کہہ دیا یہ میرے لگتے جگر یہ میرے دل کے ٹکڑے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ میرے آنو محمد ہے کہ بی بی پھر ان کا ماتا کیوں نہیں کرتی جناب زینب نے ایک جملہ کہا جس پر میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں بی بی کہتی ہیں ارے آنو محمد کو میں نے حسین پر صدقہ کر دیا پہلے اپنے ماجائے کا ماتا کروں گی پھر صدقہ ہونے والے محمد اللہ اللہ علیہ ورحمد صدقہ کر دیا ڈیو آبی روم ماندہ بے حسین